اسلام علیکم ناظرین ٹی پی چینل میں آپ سب ہی کا استقبال ہے سنگاری ڈی ٹون میں حضرت فتیخ خان صابری مجذوب رحمت اللہ علیہ کے تین روزہ عرصہ شریف تخارب منائے جا رہی ہیں بتاریخ گیارہ فروری دو ہزار تیویس بروز ہفتہ مطابق ونیس رجب المرجب چودہ سو چموالی سجری کو بعد نماز شاں بعد سندل مالی عظیم الشان جلسہ فائزان اولیاء اکرام زیر صدرت حضرت العلماء عبد الفتح سید بندگی بادشاہ خادری مدیز اللہ العالی سجادہ نشین بارگاہ بالکونڈا شریف وہ معوزز رکنت لنگانہ اسٹیٹ وقت بورڈ منخید ہوا لیکن حضرت کو شدید بخار رہنے کی وجہ سے شرکت سے خاصر رہے شرکت حضرت کی نہ ہو سکی اسٹیج پہ شاہ نشین ہوئے حافظ شاہ محمد خدبر رحمان افتقاری صاحب عالی جناب محمد جاوید علی خادری صاحب مولانا سید زاکر حسین صاحب الحاج محمد خاجہ صاحب صدر ملاد کمیٹی محمد عبدالسمت صاحب سابقہ صدر درگا کمیٹی اور دیگر معوزز حضرات موجود تھے حافظ اخاری ندیم صاحب کی خرات کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا اس کے بعد حافظ شاہ محمد خدبر رحمان چشتی الخادری اخخانی افتقاری نے نات کونائن صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کیے مہمان نات خان سید سراج الدین حدربادی نے اپنے مقصوص انداز میں نات شریف سنائی جن کے بعد حضرت مولانا محمد شفی الدین خادری نقشبندی کامل حدیث جامعہ نظامعہ نے فائضان اولیاء اور عظمت اولیاء پر تفصیلی روشنی ڈالی مہمان مخرر خصوصی خطاب کے لئے حضرت علمہ مولانا نبیرہ حضرت سید زرد علی شاہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت علمہ مولانا سید محمد علی خادری الحاشمی المعروف ممشاہ پاشا صاحب خبلہ صدر مرکزی مجلی سے خادریہ کی تشریف آویری ہوئی جس کے بعد ذمہ دارانے جلسہ اور وقف بوٹ کے ذمہ داروں نے حضرت کی گلپوشی اور مہمانوں کی گلپوشی فرمائی اس موقع پر حضرت مولانا سید محمد علی خادری الحاشمی ممشاہ پاشا صاحب خبلہ نے محمد جاوید علی صاحب اور خدبر رحمان صاحب کی گلپوشی فرمائی اس کے بعد حضرت نے اپنی تفصیلی تخریر میں عظمت اولیاء اور دینی بھائیوں کی اتحاد و اتفاق کے لیے زور دیئے پھر خاری سید سراج الدین نے حدیع سلام پیش کی بعد سلام حضرت کی دعا کے بعد جلسہ اختتام کو پہنچا ارس شریف اور جلسہ فائزان اولیاء محفیل چراغاں ارس کا احتمام راست سٹیٹ تلنگانہ وقف و بوٹ کی زیر نگرانی مناخد ہوا جزاک اللہ خیر موسیقی 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 موسیقی